موسیقی موسیقی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے آپ آرگینک اور ریالسٹک سٹرنگز پروگرام کر سکتے ہیں سٹرنگ سیکشنز بنا سکتے ہیں صرف اپنے سٹاک پلگنز کو یوز کرتے ہوئے آگے بنے رہیے گا نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں آنم ہے شبراج ڈریم آٹرکوز سے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویڈیو جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے سٹرنگز کو پروگرام کر سکتے ہیں چیلوز ڈبل بیس وائلنز وائلاز یہ سارے سٹرنگز ہوتے ہیں سٹرنگ سیکشنز ہوتے ہیں تو ان کو ہم کس طریقے سے پروگرام کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ان کو پروگرام کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے تاکہ ہمارے جو سٹرنگز ہیں وہ جنوین ساؤنڈ کرے اور ہمارا جو اوورال ارینجمنٹ ہے اس کو انہانس کرے تو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جب آپ سٹرنگ سیکشنز کو پروگرام کرنے کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو سٹرنگز ہیں وہ ریالسٹک ساؤنڈ کرے اور وہ انیچرل اور میکینکل روبوٹک ساؤنڈ نہ کرے اور اس پورے پروسس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک ایگزامپل کا یوز کروں گا ایک سیکشن کو میں پروڈیوز کروں گا پروگرام کروں گا یہاں پہ لائف تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طریقے سے آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں جب آپ سٹرنگ سیکشنز کی بات کریں تو اس کے علاوہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نیا گانا آ چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک جا کے نہیں سنا میرے نیا گانے کا نام ہے پنک یہ میں نے اپلوڈ کیا ہے میرے دوسرے چینل پہ جو صرف ڈیڈیکیٹڈ میوزک کے لیے ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے جا کے سبسکرائب نہیں کہ آپ نے جا کے سبسکرائب کریں کیونکہ وہاں پہ میرے سارے میوزک ہونے والے ہیں یہ وہاں پہ سارے میرے جو گانے ہیں میں ان کو وہاں پہ ڈالنے والا ہوں دوسرے چینل پہ ڈالنے والا ہوں اور یہ جو چینل ہے ڈریم آرٹ ریکارڈز کا اس پہ ہم صرف اپنے ریکارڈنگز پروگرامنگ پروڈکشن اور all the tips and tricks کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کے چلے ہم اپنے سٹرنگ سیکشن کو پروگرام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا ٹیمپو ریسائیڈ کریں گے تو یہ میرے خیال سے کافی فاسٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا سلوڈاون کر دوں گا تو یہ مجھے ابھی کافی اچھا لگ رہا ہے چلیے سب سے پہلے میں ایک پیانو کا سیکشن بناوں گا تاکہ اس کے اوپر میں اپنے سٹرنگز کو لیئر کر سکوں اور پیانو کے ٹریک کو بنانے کے لیے میں ایک نیا سوفٹوئے انسٹرومنٹ ٹریک کو کروں گا اور جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نیا سوفٹوئے انسٹرومنٹ ٹریک بن چکا ہے لیکن یہاں پہ کوئی انسٹرومنٹ لوڈڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ایک یہاں پہ پیانو لوڈ کروں گا اپنے لوجک کے سٹاک پلگ ان سے تو چلیے ہم ایک سیکشن بناتے ہیں موسیقی 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 اور یہاں پہ جو انٹریسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکولیشن ہے وہ آپ اوورال آرٹیکولیشن ان کا چینج کر سکتے ہیں پورے کو آپ سٹیک آٹو بنا سکتے ہیں ٹرم لو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو انڈیویجیلی بھی چینج کر سکتے ہیں آپ ہر نوٹ کو جا کے چینج کر سکتے ہیں یہاں سے اور وہی سیم چیز ہے یہاں پہ یہ آرٹیکولیشن چینج کر رہے چلیے ان دونوں فرسٹ نوٹس کا ہم آرٹیکولیشن چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ساؤنڈ کرتا ہے اور دوبارہ میں اگر اس کو سٹیک آٹو کر دوں تو یہ ایسا ساؤنڈ کرے گا اور اگر میں اس کو سپیکیٹو کروں لیکن ہمیں یہاں پہ سسٹین کی ضرورت ہے جس کے ویسے میں اس کو سسٹین پہ رکھوں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جا کے انڈیویجیلی نوٹس کو بھی چینج کر سکتے ہیں فر اگزامپل اگر میں اس کے لاسٹ نوٹس کو صرف چینج کرنا چاہوں تو موسیقی تو آپ سن سکتے ہیں آپ وہ اپنے آرٹیکولیشنز ایڈ کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ساری آرٹیکولیشنز کی باتیں جو کافی انٹریسٹنگ ہیں اس نئے سٹرنگز کے سیکشن میں اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھا تھا وہ تھا کہ یہ دینامکس ویسے سی سی اور یہ کافی انٹریسٹنگ ہے میں بیسیکلی اس کو آن رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا جو پرپس ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ جب آپ یک کنٹرولر یوز کریں جب آپ یک ملی کنٹرولر یوز کریں تو آپ کے لیفٹ اینڈ پہ جو م wtbr ہوتا ہے ایک آپ کا پچھ شفٹر ہوتا ہے ایک آپ کا پچھ ویل ہوتا ہے اور ایک آپ کا مودو ہوتا ہے تو اس مواڈیولیشن کے ویل سے آپ ان کے پریشر کو چینج کر سکتے ہیں آپ ان سٹرنگز کے پریشر کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ ایک پیعانو رول کا استعمال کر رہا ہوں اور میں کیبورڈ پلے نہیں کرتا جس کے وجہ سے میں زیادہ تر اپنی رائٹنگز پیانو رول میں کرتا ہوں تو میں موڈیولیشن کو یہاں پہ رائٹ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر آپ کے پاس ایک موڈ ویل ہے تو آپ بے شک اس موڈ ویل کا استعمال کرتے ہوئے اس میں اور تھوڑی سی موڈمنٹ لا سکتے ہیں تھوڑی سی اور جان لا سکتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم آلیڈی بات کر رہے تھے کہ سٹرنگز پرڈکشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سٹرنگز کو تھوڑا ریالسٹک ساؤنڈ کرائیں اور جب ہم ریالسٹک ساؤنڈ کرانے کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت ہینڈی ہیں یہ ساری چیزیں بہت کام آتی ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چینج ان پریشر کی وجہ سے یہ سٹرنگز آپ کے اور ریالسٹک ساؤنڈ کر سکتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں اس میں وہ موومنٹ کریئٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ سنائی نہیں دی رہا تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹریم کر دیتا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ سن پائیں تو آپ سن سکتے ہیں یہ جو رائز ہے یہاں پہ وہ آپ کو ایک رائز کا فیلنگ دے رہا ہے بیسکلی یہ پریشر چینج ہو رہا ہے سٹرنگز میں اور ہم یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جب ہم سٹرنگز رائٹنگ کی بات کریں تو چلیے ایک بار دوبارہ سنتے ہیں کہ with اور without یہ کیسے ساؤنڈ کرتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں ان modulation کی وجہ سے اس میں اور تھوڑا سا فیل آ گیا ہے اور میں یہ جو modulation ہے جس طریقے سے میں اس کو رائٹ کر رہا ہوں تو میں یہ سیدھے یہاں پہ اس طریقے سے بھی رائٹ کر سکتا ہوں لیکن obviously میں اس کو ایسا رائٹ کرنا پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ ایسی actual movement نہیں ہوتی ہے movement اتنی straight کبھی نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا organically رائٹ کرنا پسند کرتا ہوں تو چلیے میں تورند اس پہ اپنے modulation کو رائٹ کرتا ہوں تمہیں گیاورا بنا چونہ delivered کریں ٹھ mightyολے کھلا گے گیاورا گیاورن going کو ٹھیک تو آپ سن سکتے ہیں کہ کافی زیادہ نیچرل ہو گیا ہے اس موڈیلیشن کو چینج کرنے کے وجہ سے اس کے بعد جو میں اگلی چیز کرتا ہوں بیسیکلی وہ میں تھوڑے سے ریورف کو ٹویک کرتا ہوں کیونکہ شاید ہی کہیں سٹرنگز اور جو ڈرائی پلے ہو رہے ہیں اگر آپ کہتے کہ یہ آپ ڈرائی پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے کر سکتے ہیں لیکن بہت کم کیسز میں ہی کہ یہ جو آپ کے وینڈ انسٹرمنٹ ہوتے ہیں یہ جو آپ کے سٹرنگ انسٹرمنٹ ہوتے ہیں یہ اچھے ساؤنڈ کرتے ہیں بینا ریورف کے تو یوزیلی یہ ریورف کے ساتھ تھوڑا زیادہ اچھا ساؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آخری چیزیں میرے خیال سے وہ ہے کہ آپ کو اپنے وینڈ ویلاؤسٹی کو بھی چینج کرنا چاہیے اور میں اس کے بعد میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اگر آپ چاہتے کہ آپ کے انسٹرمنٹ تھوڑے سے ہیومن ساؤنڈ کرے تو فور شر آپ کو ویلاؤسٹی کو ٹویک کرنا چاہیے کیونکہ ویڈاؤڈ ویلاؤسٹی کے ٹویک کے شاید آپ کے انسٹرمنٹ بہت زیادہ سیم ساؤنڈ کرے بہت سیم ساؤنڈ کرے آپ کے نوٹس اور ان میں کوئی ویریشن نہ ہو تو ویلاؤسٹی کو چینج کرنے کے ویلے سے بھی دینامکس میں تھوڑے سے چینج آ سکتے ہیں آپ کے اوورال جو پروگرام سیکشن ہے اس میں تو ویلاؤسٹی چینج کرنے کے بعد یہ کچھ ایسا ساؤنڈ کرتا ہے اور یہ آپ کے پیانو کے ساتھ تو میرے خیال سے یہ کافی اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے ابھی کے لئے چلی ہم اس پہ ایک ویلن کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ایکچلی میں ایک ویلاؤسٹی کا استعمال کروں گا اور اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ یہ کیسا ساؤنڈ کرتا ہے موسیقی تو یہ میلڈی ابھی ساؤنڈ اچھی کر رہی ہے میں دوبارہ اس کے ویلاؤسٹیز کو چینج کروں گا اور وہیں ہم ایکسپریشن کو بھی چینج کرنے والے ہیں دوبارہ اور یہاں پہ میں والہالہ کا یوز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ شاید میں تھوڑا سا زیادہ ریو آف چیئے مجھے اس پہ تو اب فائنلی ہم بات کر رہے ہیں ڈبل بیس کے بارے میں اور ڈبل بیس میں میں سیم ہمارے جو یہاں پہ ہم نے نوٹس یوز کیے تھے انہی کو بس کافی پیس کروں گا تو چلیے اس کو ہم دوبارہ کافی پیس کرتے ہیں اور یہ میں اپنے پیانو کے نوٹس کو پک اپ کر رہا ہوں تو ایک جو چیز یہاں پہ انٹریسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس اے کو سنیں تو یہ اے نوٹ پلین نہیں ہو رہا ہے اس سے آپ کو بتا چلتا ہے کہ یہ جو انسٹرمنٹ ہے یہ ایک سیمپل بیس ہے یعنی کہ اس انسٹرمنٹ کو سیمپل کیا گیا ہے اسی رینج کے تک یعنی کہ یہ لاس جو آپ کا نوٹ سیمپل کیا گیا ہے وہ ہے جی یا پھر جی شاپ جی شاپ بھی نہیں اگزیکلی لاسٹ نوٹ جو ہے ہمارا وہ جی کا ہمارا سیمپل کیا گیا ہے ایکچول انسٹرمنٹ سے جس کی وجہ سے اے پہ آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا کیونکہ یہاں پہ کوئی ساؤنڈ ایلوٹڈ نہیں ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اوورال جو ڈبل بیس ہے یہ نیچے کے اوکٹیف پہ ہوگا ہم ابھی اس کو اوپر کے اوکٹیف پہ پلے کر رہے ہیں اور جو یہ ایکچول انسٹرمنٹ کا رینج ہے وہ نیچے ہی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس کو نیچے پھول کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے ابھی کے لئے تو دوبارہ ہم اس کے ایکسپریشن کو چینج کریں گے اور سب سے پہلے ہم جا کے اس کے ڈینامک ویا سی سی کو آن کر لیں گے تاکہ ہم ایکسپریشن کو چھیڑ پائیں اور ایکسپریشن کو چھیڑنے کے لئے ہم دوبارہ موڈیولیشن سے سیلیک کریں گے تو ابھی جو مجھے اوورال لگ رہا ہے وہ ہے کہ میرے جو یہ ڈبل بیسز ہیں ان کے تھوڑے سے اٹیک زیادہ جلدی ہیں اور مجھے اتنا ہارڈ اٹیک پسند نہیں ہے بیسی لئے یہ میرا اپنا چوئیس ہے بھٹ آپ جا کے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں اور میں ان کے تھوڑے سے والیوم کو بھی نیچے رکھنا چاہوں گا موسیقی تو یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے تھے یہ نوٹ تھوڑا سا چھوٹا تھا تو بیسیکلی جو یہ اس کا آرٹیکولیشن ہے وہ ریسیٹ ہو رہا تھا کیونکہ یہ دوبارہ ایک سیمپل انسٹرومنٹ ہے اور یہ ایسے ایسے کر رہا تھا کہ آپ دوبارہ ایک فریش نوٹ بجا رہے ہیں فریش ایک پی سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے ویسے میں تھوڑا سا اس کو ایکسٹین کر دیا اور میں آپ کو ڈیفرنس سناتا ہوں دونوں کے بیچ میں تو یہ ہے جب آپ کا نوٹ بلکل انڈ ہو رہا ہے اور دوسرا نوٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ تھوڑا سا ایکسٹین کرنے کے بعد تو آپ سن پاتے ہیں وہ جو جمپ ہے ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ پہ وہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ ان کو تھوڑا سا ایکسٹین کریں لیکن ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ آپ ان کو زیادہ ایکسٹین نہ کر دیں کیونکہ اگر آپ ان کو زیادہ ایکسٹین کر دیں گے تو اوور لیپ ہو جائے گا اس کا مطلب کہ یہ مڈی ہو جائے گا چھتے اس کا بھی ایک اگزامپل دیکھتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں وہ مڈی ہو گیا یہاں پہ تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا اور فائنلی جو چیز میں کرنے والا ہوں اپنے سٹرنگز کے ساتھ وہ ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا سٹیکیٹو فیل میں یوز کرنے والا ہوں ان پہ تو چلیے تراند ان کو پروگرام کرتے ہیں تو میں نے یہ بات دیکھی نہیں لیکن جب میں اپنے وائلاس کا جو ریورف تھا اس کو چینج کر رہا تھا تو میں نے اپنے چلو کے ریورف کو بھی چینج کر دیا جس کے ویسے میں چلو کے ریورف کو چینج کرنے والا ہوں اور میں اس کو بس 3 پہ نہیں بھیجنے والا ہوں کیونکہ بس 3 پہ ہمارا والا ہے اور ہم اس کو بس 2 پہ بھیجنے والے ہیں میں یہاں پہ ایک دوسرا ریورف کا استعمال کرنے والا ہوں موسیقی تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ شورٹ نورز کا استعمال کر رہا ہوں اور یہ جو فیل ہے مجھے یہ یہاں پہ ایسا نہیں چاہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکولیشن یہاں پہ سسٹین ہو رکھا ہے تو بیسکلی مجھے ایک سسٹین آرٹیکولیشن نہیں چاہیے مجھے یہاں پہ ایک سپکیٹو آرٹیکولیشن چاہیے اور اگر ہم اس پورے سیکشن کو سیلیک کر کے سپکیٹو کر دے تو یہ کچھ ایسا ساؤن کرے گا تو یہ ہے سسٹین کے ساتھ اور یہ ہے سپکیٹو کے ساتھ تو آپ سن سکتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے آرٹیکولیشن کی ویسے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جب آپ سٹرنگز پرگرامنگ کی بات کریں یہاں پہ میں اپنے زیادہ موڈیلیشن کو چینج کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے شورٹ نوڈز ہیں تو زیادہ پلیس نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ آویسلی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو لیکن میں ان کے ویلوسیٹی کو بشک چینج کرنا چاہوں گا اور اسی طریقے سے میں اپنے وائلنس کو بھی تھوڑا سا پین چینج کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ریال ساؤنڈ کریں ریال سیمفنی اورکیسٹرہ میں جس طریقے سے وہ پلیس ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا اس کو پین کر دیتے ہیں تاکہ اور تھوڑا ریالسٹک ساؤنڈ کریں یہ اور جو فائنل ہمارا وائلن ہے جو سیکنڈ وائلن ہے میں وہاں پہ جو یوز کرنے والا ہوں وہ ہے کہ میں اپنے سیم وائلن وون کا ایک ہامنی پارٹ یوز کرنے والا ہوں تو پہلے تو میں اسی کو کوپی پیس کروں گا یہاں پہ اور میں اس کو موو کر دوں گا تین نوٹس اوپر تو آپ سن سکتے ہیں یہ جو آپ کا نوٹ ہے یہ سکیل کے باہر ہے جس کے ویسے میں اس کو سکیل میں کروں گا تو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ نوٹس سکیل سے باہر ہے تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا کے اس پورے سیکشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سکیل کو انٹس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مینویل طریقہ دکھانا چاہتا ہوں جس کے ویسے میں اس کو مینویلی کر رہا ہوں اور اس کے بعد چاہتے ہیں ہمیں ان دونوں کو بیلنس کر لیتے ہیں جو ہمارا لیفٹ این رائٹ سکنل ہیں دوبارہ سنتے ہیں اس کو اور اگر آپ کو یہ سنائی نہیں دے رہا کافی سوفٹ ہے تو اس کے ویسے میں یہاں پہ ایک لیمیٹر لوڈ کر دوں گا اور لیمیٹر سے تھوڑا سا میں اس کو پوش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سنائی دے یہ ایکزیکٹلی کیسا ساونڈ کر رہا ہے موسیقی تو آپ سن سکتے ہیں یہ آلیڈی کافی فل ساؤنڈ کر رہا ہے کافی اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے میرا یہاں پہ اوبجیکٹیو نہیں ہے ایک ٹریک بنانے کا تو میں نے لاس ویڈیو میں بھی کچھ ایسا پوست کر رہا تھا اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ٹریک ادھورا ساؤنڈ کر رہا ہے یہ ساؤنڈ کر رہا ہے وہ ساؤنڈ کر رہا ہے جو پورا پرپس ہے ان ویڈیوز کے پیچھے اور اس کے علاوہ اس طریقے سے آپ اپنے سٹرنگز کو پروگرام کر سکتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا ریالیسٹک ساؤنڈ کرے تھوڑا سا ریال ساؤنڈ کرے اور یہ تھا میرا ویڈیو جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے آپ نے سٹرنگز کو پروگرام کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو میری چینل کو جا کے سبسکرائب کیجئے اس بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولے گا اور ابھی تک اگر آپ نے مجھے جا کے انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا پلیز جا کے انسٹرگرام پہ فالو کریں کیونکہ وہاں پہ میری ریگلر اپ ڈیٹس ہوتے ہیں میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے take care sign out